کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے امیر ترین بزنسمن کون ہیں؟ آئیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے امیر ترین بزنسمن سے متعارف کریں پاکستان کے سات امیر ترین بزنسمن جن میں ساتھویں نمبر پہ ہیں میاں محمد نواز شریف جن کی نیٹ ورث ہے 1.4 بلین ڈالر اور ذرائع آمدنی ہے شریف گروپ، اتحاد گروپ اور ریال سٹیٹ سابق وزیر آزم میاں محمد نواز شریف کا شمار پاکستان کے سات امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے میاں نواز شریف پاکستان کی اہم سٹیل بلوں کے مالک ہیں لیکن شریف خاندان نے کھانے پینے کی ایشیا مثلاً چینی اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کی سنت میں بھی سرمایہ کاری کر رکھی ہے شریف خاندان کے احساسوں کی مجموعی مالیت تقریباً 1.4 بلین ڈالر تک ہے اس عداد و شمار میں غیر ملکی احساسوں کو شامل نہیں کیا گیا یاد رہے آج تک ان کے کل احساسوں کی صحیح مالیت کا کسی کو بھی علم نہیں ہے دیورز چھتے نمبر پہ آنے والی شخصیت کا نام ہے ملک ریاض جن کی نیٹ ورث ہے 1.5 بلین ڈالر اور جن کا ذرائع آمدنی ہے بحریہ ٹاؤن دیورز ملک ریاض پاکستان ریال سٹیٹ کمپنی کے مالک ہیں اور وہ بحریہ گروپ کے ڈریکٹر بھی ہیں وہ ایک غریب ٹھیکے دار گھرانے میں پیدا ہوئے اپنے باپ کی کمپنی میں اتار چڑھاؤ کے سبق ملک ریاض میٹر کے بعد اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکے دیورز آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے میٹر کے بعد بطور کلرک ملٹری انجینرنگ سرویس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا انہوں نے وہاں مختلف کاروباری حضرات سے ریلیشنشپ بنائے بعد ازہ انہوں نے انیس سو پچانوے میں حسین گلوبل کے ساتھ مل کر لے کنسٹرکشن کمپنی کا آغاز کیا ویورز ملک ریاض نے بحریہ فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے بحریہ سیٹی کا بھی آغاز کیا اور آج وہ پاکستان کے چھتے امیر ترین بزنس مین ہیں بحریہ فاؤنڈیشن جو کہ پاکستان نیوی کی ملکیت تھی سن دو ہزار میں پاکستان نیوی نے بحریہ فاؤنڈیشن کے تمام شیئرز ملک ریاض کو فروخت کر دیئے اور اس طرح ملک ریاض ترقی کرتے ہوئے پاکستان کے چھتے بڑے بزنس مین بن گئے ڈیوورز پانچویں نمبر پر امیر ترین شخصیت کا نام ہے آصف علی زرداری جن کی نیٹ ورث ہے 1.8 ملین ڈالر سرائیانوی زرات اور ریل سٹیٹ آصف علی زرداری ایک پاکستانی سیاست دان ہے جن کی مجموعی مالیت 1.8 ملین ڈالر ہے وہ پاکستان کے ساتھ امیر ترین شخصیات میں پانچویں نمبر پر ہیں یوورز انہوں نے 2008 سے 2013 تک پاکستان کے یارویں صدر کی حیثیت سے خنبات سرانجام دی اور اب وہ ایک سیاسی جماعت پاکستان کے پلز پارٹی کے شریک چیئرمین ہے 1990 کی دہائی میں پاکستان کی وزیر آزم کی حیثیت سے خنبات سرانجام دینے والی اپنی اہلیہ بین ازیر بھٹو کے قتل کے بعد زرداری ملک کے صدر بن گئے آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ 1.8 ملین ڈالر کے اساسوں میں آصف علی زرداری کے لندن اور دبائی کے اساسوں کو شامل نہیں کیا گیا ویورز چوتھے امیر ترین شخص کا نام ہے میاں محمد منشاہ جن کی نیٹ ورث ہے 3.7 ملین ڈالر اور ذرائع آمدنی ہے نشات کروپ، نشات ہوتلز، فیصلہ باد میں نشات کیا موٹرز کا پلانٹ ایم سی بی بینک، ڈی جی خان، سیمٹ اور ایمپوریم مال اور اس کے علاوہ ٹیکسٹائل ملز میں بھی ان کے کچھ شیئرز ہیں میاں محمد منشاہ ایک پاکستانی بزنس مین اور عرب پتی ہیں اور نشات کروپ کے بانی اور سی ای او ہیں چونکہ لاہور میں واقعی ایک پینل اقوامی کمپنی ہے پیورز میاں محمد منشاہ کو پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے 1930 کی دہائی میں میاں محمد منشاہ کا خاندان پنجاب سے بنگال چلا گیا اور 1947 میں پاک و ہند کی تقسیم کے بعد یہ خاندان دوبارہ پنجاب پاکستان واپس آ گیا اور اس وقت نیاں محمد منشاہ پاکستان کے سب سے باعثر شخصیت کے طور پر پہچانے جانتے ہیں جبکہ دنیا کے 937 امیر ترین شخص ہیں پیورز تیسرے نمبر پہ آنے والے بزنس مین کا نام ہے صدر الدین حاشوانی جن کی نیٹ ورث ہے 3.4 بلین ڈالر اور ذرائع آمدنی ہے پرل کانٹینینٹل ہوتل میٹریوٹ ہوتل اور اورینٹ پیٹرولیم صدر الدین حاشوانی نے کپاس کے کاروبار کا آغاز 1960 میں کیا اور اب ان کا گروپ ملک کے سب سے بڑے پورٹفولیو گروپوں میں سے ایک ہے ویورز آئل این گیس آئی ٹی سیرامیکس اور میڈیکل کمپنیوں میں صدر الدین حاشوانی نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جانی پہچانی شخصیت کے حامل ہیں ویورز 1960 میں حاشوانی نے ایک بینل اقوامی کمپنی کا آغاز کیا جس کا نام حاشو ہے جس میں 20 سے زائد ساتھی طور پر چلنے والے کاروبار شامل ہیں یہ کمپنی تین بریازموں میں کام کرتی ہے جس کا ہیڈ آفیس پاکستان میں ہے جس کا مقصد پوری دنیا میں اپنے کاروبار کو غصت دینا ہے صدر الدین حاشوانی کو پاکستان کے ان لوگوں میں شامل کیا جاتا ہے جنہیں نشانیں امتیاز سے نوازہ کیا ویورز پاکستان کے دوسرے امیر ترین شخص کا نام ہے انور پرویز جن کی نیٹ ورث ہے 4.6 بلین ڈالر اور ذرائع عام نہیں ہے بیسٹ وے گروپ این یو بیل ہیورز انور پرویز پاکستان کے ساتھ امیر ترین بزنس مین میں سے دوسرے نمبر میں ہیں وہ اپنی کامیابی کو ایک فیصد اپرشنیٹی اور 99 فیصد ڈسپلن سے جوڑتے ہیں انور پرویز 1935 میں پنجاب کے چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے وہ ایک کم آمدنی والے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ وہ ننگے پاؤں سکول جاتے تھے 1950 کی دہائی میں وہ 21 سال کی عمر میں برطانیہ ہجرت کر گئے اور برڈ فورڈ میں بس ٹرائیور کی حیثیت سے کام کرنے لگے یہاں پر پانچ سال ٹرائیور کی حیثیت سے کام کرنے کے بعد اور اتنی محنت کے بعد بھی ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ اپنے خاندان کا پیٹ پال سکیں تیورز آج وہ پاکستان میں مختلف سٹیل میلوں کے مالک ہیں اس کے علاوہ یونائٹڈ بینک لیمیٹڈ میں بھی ان کے کافی سارے شیئرز ہیں انور پرویز برطانیہ میں سب سے امیر پاکستانی سمجھے جاتے ہیں فیورز نمبر ون پہ آنے والے خشک قسمت انسان کا نام ہے شاہد خان جن کی نیٹ ورث 8.3 بلین ڈالر ہے اور ذرائع عامدنی فلکس این گیٹ جیکسن ویل جیگوار فلہم ایف سی آل ایلیٹ ریسلنگ کمپنیز کے یہ مالک ہیں شاہد خان ایک پاکستانی نساد امریکن بزنسمن ہے جنہیں دو ہزار بیس میں ایک پوائنٹ 3 بلین ڈالر کی مجبوری مالیت کے ساتھ پاکستان کا سب سے امیر آدمی قرار دیا گیا یورز 1950 میں پیدا ہوئے شاہد خان کا تاکر لاہور کے ایک درمیانی طبقے کے گھرانے سے ہے جو کہ 1967 میں عالی تعلیم کے لیے امریکہ ہجرت کر گیا یورز ان کا ابتدائی کام ایک مقامی ریسٹورنٹ میں برتند ہونے کا تھا جہاں پر انہیں ایک ڈالر پر آور کی عجرت ملتی تھی شاہد خان ایک طاقت پر اور ذہین اور دلکش شکشیت کے مالک تھے انہی خداعداد سلحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے 1978 میں اپنے کاروبار کا آغاز کیا اور ون پیس کار ممبر بنانے والی ایک کمپنی شروع کی اس کے دو سال بعد 1980 میں جس کمپنی میں انہوں نے کچھ عرصے انجینرنگ ڈریکٹر کے طور پر کام کیا تھا فلیکس اینڈ گیٹ اس کو خرید لیا اسی طرح ترقی کرتے کرتے آخر کار شاہد خان پاکستان کی پہلی امیر ترین شکشیت بن گئے